اپریشن ضربعص کے مصبت نتائج پھولوں کا شہر پشاور پھر سے ام کا گہوارہ بن گیا پشاور میں دو ہزار سال قدیم بودمت کی عبادت گاہوں میں مذہبی رسومات شروع ہو گئی ہیں اور بیس سال بعد بودمت کے ماننے والے علاقہ تخت بائی کی عبادت گاہوں میں ہیں سری لنکا کے پچاس رکنی وفد نے بلا خوف و خطر تخت بائی ان کی آمد ہوئی ہے اور چند سال سے بودمت عبادت گاہوں کا رکھ کرتے ہوئے وہ ڈرتے تھے لیکن اب اپریشن ضربعص کے بعد جب یہ شہر ایک بار پھر ام کا گہوارہ بن رہا ہے اپریشن ضربعص کے نتائج میں امن و آشنی کی فضاء قائم ہوئی ہے زل مردان میں تخت بائی کے پہاڑوں میں بودمت کی یہ عبادت گاہ دو ہزار سال قدیم ہے جس کو سن انیس سو اسی میں اقواب متحدہ کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا تھا جو کہ پاکستان میں آج بھی غیر ملکی سیاو کی توجہ کا مرکز ہے سری لنکا سے آئے انتالیس رکنی وفد جس میں منکس بھی شامل تھے تخت بائی کا دورہ کیا اور اپنی مذہبی بادت بھی انجام دی اس سال پاکستان میں پہلی مرتبہ سرکاری طور پر اور وزارت قومی تاریخ اور عدبی ورثہ کے تحت بودمت کے روحانی پیشوا گوتم بودھ کا عالمی دن منایا گیا بودمت کا شمار دنیا کے بڑے مذہب میں ہوتا ہے اور خیبر پختنخواہ میں واقعی اس تاریخ ورثے کی دھیکبال اور محفوظ رکھنے پر غیر ملکی سیاہوں نے حکومت کی کاوش کو خوب سرہا بودھا کی تعلیمات عامل محبت کا پیغام جبکہ غیر ملکی سیاہوں کا دورہ تخت بائی اس بات کا مبولتا ثبوت ہے کیمرہ میں نرسلان جنیت کے ساتھ سجاد حیدر اے آر وائی نیوز پشاور اسی والے سے مزید بات کریں گے اس وقت خیبر پختنخواہ کے ڈیریکٹر آرکیالوجی عبدالصمت صاحب ہمارے صاحب ٹیل فون لائن پر موجود ہے عبدالصمت صاحب اسلام علیکم عبدالصمت صاحب اسلام علیکم عبدالصمت صاحب سے ایک بار پھر ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ایک اہم خبر ہے آپریشن ضرب عزب کے بعد آخرکار بودھمت کے ماننے والے ان کے پیروکار وہ بھی یہاں پر آئے ہیں اور خیبر پختنخواہ کے اندر بیس سال کے بعد اس مذہب کے جان ماننے والوں نے یہاں کا دورہ کیا ہے اور آکے اپنی مذہبی رسومات ادا کی ہیں اور بلا خوف و خطر بلا کسی ڈر کے وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور انٹرنیشنلی دیکھا جا سکتا ہے بین القوامی طور پر تیمیں بھی جو سپورٹس کی تیمیں ہیں وہ بھی یہاں آنے سے کتراتی ہیں لیکن امن و استقام کے حوالے سے اب ایک اچھا قدم ہے کہ کم از کم یہاں سے ٹورسٹ یہاں پر آئے ہیں خیبر پختنخواہ کے ڈریکٹر آرکیالوجی عبدالصمت صاحب سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے عبدالصمت صاحب اسلام علیکم و علیکم السلام جی عبدالصمت صاحب یہ ایک اہم ڈیولپنٹ ہے کہ خیبر پختنخواہ میں ان بودمت کے ماننے والے اور ان کے پرکار یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کے لئے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے تھے اور یہ بتائے گا یہ سلسلہ اب آگے بھی جانی رہے گا جی بالکل یہ ایک بالکل خوشائن بات ہے یہ خیبر پختنخواہ جو ہے یہ بودھس کنٹریز کے لیے بودھزم کے لیے ایک سیکیورٹ جگہ ہے یہ ایک ملٹی کلچرل سینٹر رہ چکا ہے ایک بہت سیکیورٹ پلیس ہے خاص کر سری لنکا کے لیے اور ساؤتھ کورین جو بودھزم آج کل پھیلا ہوا ہے یہاں خیبر پختنخواہ سے ہی یہاں کہ ان کے پیغمبر گئے تھے اور پھیلا تھا تو یہ سیکیورٹ پلیسز ہیں بہت عرصے سے یہ آنا چاہتے تھے یہ بیس سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ بودھس منکس نے وزٹ کیا ہے خیبر پختنخواہ اپنے سیکیورٹ جگہوں پہ ان کو اپنی عبادت وغیرہ کی ہے ہنڈ گئے ہیں سوابی گئے اور تقبی والد ہریٹیز سائٹ گئے ہیں تو جہاں تک سیکیورٹی کا ایشو ہے بہت کافی حالات ابھی میٹس ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی خیبر پختنخواہ کے بارے میں حالت تاثر ہے کہ سیکیورٹی کی ایشوز ہیں یہاں پہ لوگ کو نہیں جانا چاہیے بلکل آنے چاہیے کوئی آپ کے سیکیورٹی ایشوز نہیں ہیں اچھی خبر ہے عبدالل سامن صاحب بہت شکریہ نیوزاد سکس سے گفتگو کرنے کے لئے